لوگ سبا اندخابات سے پہلے اب حلل مچ چکی ہے جہاں نیشنل کانفرنس یہ بار بار کہتی تھی کہ جمع کشمیر میں ہم جیتیں گے لیکن اس سے پہلے ڈاکٹر فارق عبداللہ کو سسپینٹ کر دیا گیا ہے یعنی موطل کر دیا گیا ہے لوگ سبا کے اندر جی ہے آپ کو ذرا پوری تفصیلات بتاتا ہوں پارلیمنٹ سے سیونٹی ایٹ اپوزشیر ارکان کو موطل کیے جانے کے باید ایک دن باید منگلوار کو کاروائی میں خلال ڈالنے پر فورٹی نائن لوگ سبا کے ممران کو آئیوان سے مواطل کر دیا ہے بڑی خبر ہے جی ہاں اس خبر پر ذرا تیز نگاہے رکھے اور سنیے ذرا کہ ڈاکٹر فارق عبداللہ بھی اس پہ شامل ہے آپ کو بتا دے منگلوار کو موطل کیے گئے ممران پارلیمنٹ میں نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فارق عبداللہ کانگریس لیڈان ریشی تھارو اور منیش دیواری شامل ہے اس کے ساتھ ساتھ انڈیا بلوک کے ارکان پارلیمنٹ تیرہ ڈیسمبر کو پارلیمنٹ میں سیکیورٹی چوک پر وزیر داخلہ عمید شاہ سے بیان کا موطل بیان مطالبہ کر رہی ہے لیکن آپ کو بتا دے کہ آج انڈیا ایلائنس کی بھی ایک بڑی بیٹھیک تھی اور اس بیٹھیک میں پی ڈی پی کی صدر محبہ مفتی بھی موجود تھی نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فارق عبداللہ بھی موجود تھے اور بیٹھیک جو ہی چل رہی تھی تھے اس کے بعد پیچھے سے ایک بڑا آرڈر آیا اور آرڈر ہی آیا کہ جناب اب ڈاکٹر فارق عبداللہ پارلیمنٹ کی اندر نہیں ہوں گے یعنی کہ لوگ سوا کے اندر نہیں ہوں گے بلکہ انہیں موطل کر دیا گیا ہے کیونکہ جہاں کچھ دن قبل پارلیمنٹ کی اندر ہوئی اس کھلل کے بعد جہاں سیکیورٹی کی یہ بھی چوک کی گئی اور ساتھ ساتھ وزیراعظم ہند نرندر موڈی کا یہ بھی مانا ہے کہ اپوزیشن نے بڑے بڑے سوال بھی اٹھائے تھے لیکن اس سوال کو ہم نے دیکھا کہ جناب یہ سوال اٹھائے کیوں کیونکہ پارلیمنٹ ہر کسی کا ہے چاہے وہ اپوزیشن کا ہے یا موجودہ سرکار کا ہے لیکن ایسے سوال اٹھائنے پر کیوں ایسا کچھ ہوا لیکن اب ڈاکٹر فارق عبداللہ جہاں اس وقت انڈیا ایلینز کے میٹنگ میں موجود ہے تو جو ہی خبر اس تک پہنچی تو وہ بھی پریشان کن ہوئے کہ آخر اب کیا ہوا گا کون جمع کشمیر کی آواز وہاں تک پہنچا سکتا ہے کیونکہ فارق عبداللہ کا یہ بھی مانا تھا کہ لوگ سبا کے انتخابات میں جمع کشمیر میں اول نیشنل کانفیس کے صدر ہوں گے لیکن اس سے پہلے ہی جو ہے وہ انہیں موطل کر دیا گیا ہے آپ کو بتا دے کہ یہ ایوان جو ہے اے پہلے بارہ بجے بند کر دی گئی اس کے پہلے دو بجے بند کر دی گئی لیکن فیلحال کے طور پر جو ہے جمع کشمیر سے فارق عبداللہ کو وہاں سے موطل کر دیا گیا ہے اب جہاں حسن مسودی اور اکبر لون وہاں بھی موجود ہے لیکن جب صدر ہی وہاں سے نکالا گیا تو چھوٹے لوگ کیا کریں گے دیکھتے رہے میرے ساتھ تیار کے نیوز